الحمدلی اللہ تو یہ وہ فیض چلا آ رہا ہے تو یہ گمبتِ حضرہ شریف سے یہ فیض چلا ہوا ہے نقشبندی ہو قادری ہو چشتی ہو سوروردی ہو سارے سلسلے جمع ہو کر حضور کے قدموں میں چلے جاتے ہیں یہ ایک ذرائع ہیں اور مرکز جو ہے وہ گمبتِ حضرہ شریف ہے اور حضور علیہ السلام ہمیں اللہ تک لے جاتے ہیں تو یہ ایک بیعت کا سلسلہ ہے اور یہ بیعت جو ہے یہ عام چیز نہیں ہے حضور علیہ السلام کی سنتِ مبارکہ ہے بیعت کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا بیعت ہونا ہے تو یہ ایک سلسلہ جھڑتا ہے یہ ایک چین ہے یہ چین آپ کو آقا علیہ السلام کے قدموں میں لے جاتا ہے اور آقا علیہ السلام آپ کو پھر اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ہم ڈیلیکٹ والے نہیں ہیں ہم وسیلے والے ہیں ہم وسیلے والے ہیں اور صرف ایک چھوٹا سا واجہ تو اس کے بعد ایک نان پکڑھتے ہیں اپنے دعا کرتے ہیں حضر خواجہ بہاودین نقشبن رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ نان بھائی جو روٹیاں لگاتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں آپ جو روٹیاں لگاتے ہیں تندور میں تندورے نان شیف نان شیف نان شیف نے ریکویسٹ کی حضر خواجہ بہاودین نقشبن بہارہ سے کہ آپ مجھے اپنے جیسا بنا دیں جیسے آپ نے سکر کہے کہ کاری صاحب مجھے آپ اپنی طرح بنا دیں یا مفتی صاحب سے کوئی ریکویسٹ کرے کہ مجھے آپ اپنی طرح بنا دیں مشکل ہے نا جب نان بھائی نے اگین اگین ریکویسٹ کی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ ریکویسٹ قبول کر دیں ایک دن آیا آپ نان بھائی کو نان شیف کو لے کر اپنے روم میں چلے گے اور جب تھوڑی دیر باہر نکلے باہر آئے تو لوگوں کے لئے بڑا ڈیفیکلٹ تھا کہ کون بہاودین نقشبن ہے یعنی ایسا ہاں میں چاہیا ایسی نظر کی کہ ان کے اچھے کو بدل دیا لوگوں کے لئے تو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر ایک کی سین پاور نہیں ہے ہر ایک کے ایمان کی اندر ایک پاور ہے ہر ایک کی پاور ہے ہر ایک کا ایمان کی اپنی ایک پاور ہے کچھ ہیں جو قرآن کے آئے سنتے ہیں ان کے دل کام جاتا ہے ان کے آنکھوں سے آنکھ سو لباہ ہو جاتے ہیں اور کوئی جب مسجد میں آتے ہیں دل باہ باہ ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے کچھ ہیں جو تنگ پڑتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ شیطان نے اندر قبضہ کیا ہوا ہے اس نے کہا کہ یہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کے پاس جاؤ اور یہ تمہارے دلوں کو صاف کریں گے تذکیہ نقص کریں گے جو گناہ اور جو گناہوں کی مہر چلیوی ہے وہ اللہ 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 کر کے تمہارے دل میں نور بڑھ دیں اللہ کی ایک ظلم لگاتے ہیں دل کی کیفیت مدد یہ ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ یہ ہے اولیاء اکرام کا حیزان اور اہلِ بیعت مسجد اور یہ شرف آسل ہے الحمدللہ یہ کلینڈر میں جتنے بھی اسلامی ڈیڑھ ہیں اس کے مطابق چاہے غزبہ بدر ہو سعیدہ عشق و صدیقہ رضی اللہ تعالی کا ڈے ہو اور جتنے بھی آج دیکھیں کہ ماشاءاللہ ایک اور نسبت کہ حضرت خواجہ بہاو دی نقشمن مہارا کی بارگاہ میں ہم نے اپنی حاضری پیش جب آپ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اور یہ حدیث پاک ہے کہ جب آپ نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے ذکر صالحین عبادت کہ صالحین کا جو ذکر ہے وہ عبادت ہے آپ دیکھیں جیسے میں نے سکس چیز پارے میں آپ بتایا تھا کہ مرئیم اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ مرئیم کو یاد کرو مرئیم کو اس کتاب میں اس کا ذکر کرو مرئیم 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 یہ امت محمدیہ کی سپیشیل کی ہے کہ اللہ رب العزت نے تقریبا 81 ٹائمز حضور علیہ السلام کی امت کو کہا یا ایو اللہ آم امت ویسے جتے بھی نبی نے ان کی امت کو کہا جاتا نیشن کو یا کہوں یا کہوں یا کہوں یا کہوں بٹ عزور علیہ السلام کی امت کی یہ سپیشیل کی ہے کہ یہ ایک شرف حاصل ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایو اللذین آمنو یا ایو اللذین آمنو یا ایو اللذین آمنو کہ اللہ تعالی ڈائریکٹ یعنی بات کر لیا ہے ایمان وارو سے اور پہلے جو ہے وہ جہ 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 نہیں تھا پہلے نبیوں کے ساتھ بات ہوتی نبی جا کر آگے بات کر لیکن اللہ حضور کی امت کو یہ شرف اطاع فرمائے کہ یا ایو اللذین آمنو اور یہ خطاب جو اللہ فرماتا ہے یہ حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ خاص ہے ورنہ پہلے نبیوں کے امتیں جو رب العزت ہمیں ایمان کی قدر کرنے کی توفیق اطاع پر آئے اور اولیاء کاملین کا دامن تھامنے کی توفیق اطاع پر آئے اولیاء کاملین کے ساتھ سچی و بستگی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ہم جنت میں چلے گئے سورہ کاف میں دیکھے نا اللہ والوں کے ساتھ وہ کتہ چلا گیا پھر یعنی کتہ ساتھ گیا اور اللہ رب العزت نے جب ان کا ذکر کیا تو ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر لیکن وہ عام کتہ نہیں تھا وہ نسبت والا تھا وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے ولیوں کے ساتھ چل پڑا تھا اس کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہوگی تو جب اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو جائے تو اللہ اتنے کا ذکر بھی قرآن میں کرتا ہے جب ہم ایمان والے اللہ کے ولیوں کا دعوان تھام رہے گے تو مالک ذکر کیوں دیو اللہ تعالیٰ سب کوئی تفیق دیو مفتسل درود پاک